نورا کنجری اور امام مسجد لاہور کی ہیرامنڈی کی وہ لا زوال داستان جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بساختہ آنسو آئیں گے اور آپ اسے پورا سنے بغیر بھی نہیں رہ سکیں گے تحریر ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی آواز ساد الدین ساد پیشکش بزم ساد ہیرامنڈی لاہور کی پرانی مسجد میں اپنی نئی جائے تائیناتی پر پہنچا ہی تھا کہ آواز آئی ابے نیا مولوی ہے بیوی بھی ساتھ ہے پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا کیا پتہ لگتا ہے بہن مرد کا کیا اعتبار ہاں ہاں صحیح کہتی ہے توں داڑی والا مرد تو اور بھی خطرناک اور عجیب توفان بتمیزی ہوتا ہے مقالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑھتا تھا کہ جیسے توائفوں کے محلے میں مولوی نہیں شرفا کے محلے میں کوئی توائف وارد ہوئی ہو اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور حجوم کو وہاں سے بھگا دیا پتا چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ پچیس سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانت داری سے ادا کر رہا تھا بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر دبلہ پتلا پکی عمر کا مرد لمبی سفید داری صاف سترہ سفید پاجامہ کندے پہ چار خانے والا سرخ و سفید انگوچہ پیشانی پہ محراب کا کالا نشان سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہ سادہ اور نیک آدمی اور موں پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں بڑا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ و حمت رکھتا تھا مان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ دس دن لگ گئے گھر کیا تھا دو کمروں کا کوارٹر تھا مستد سے متصل ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلا اور ایک نننا مننا سا سہن بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہی تھا بہت تھا ہمارے لیے چھوٹا سا یہ مختصر گھر بھی مگر بس ارد گرد کی امارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی تھی دن بارہ بجے بھی شام کا ہلکا سا دھند لکا چھایا رہتا گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا صفائی کرنے دیواروں کو چونہ کرنے تک تھوڑا کردنے پہ پتا چلا کہ یہاں آنے والا ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا بس تنخواہ کے نام پہ غریب کو دو وقت کا کھانا مل جاتا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی اور مسجد کی بھی حفاظت ہو جاتی ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ لیا میاں اے بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرہ گزرا وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر مجھے ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ تھے محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے سونے کی چڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی پھر ڈرائیا دھمکایا لیکن مولانا انہیں بلکل تسلیم نہ کرتے ایک رات لڑکی کو بھگا کر لے جانے کی کوشش کی بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں گئے میں نے گھبرا کر پوچھا غلام شبیر ہنسنے لگا کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی پولیس کا بھلا کیا ان لوگوں کے چکروں میں بڑھتی ہے بس اپنا بھتا وصول کرتی اور غائب اور ویسے بھی کوتوال صاحب بزاتے خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہاں اس جہنم میں فس گئے میں سب سن کر پریشان ہوا آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی بس چھپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے ان کو قرآن پڑھا دیں باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتے بلکہ یہاں مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی اور انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی دشتری لے کر اندر آیا میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا نورا نے کھانا بھیجوایا ہے پڑوس میں رہتی ہے میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا سوچا ہوگا کوئی اللہ کی بندی اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے بہرحال جب اگلے دو دن بھی یہ معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جب غیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا میاں غلام شبیر یہ نورا کہاں رہتی ہے میں چاہتا ہوں میرے گھر والے جا کر اس کا شکریہ آدھا کریں تو غلام شبیر کے تو احسان خطا ہو گئے میاں جی بی بی نہیں جا سکتی وہاں میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ میاں جی اس کا پورا نام تو پتا نہیں مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں پیشہ کرتی ہے جی پیشہ کرتی ہے یعنی توائف ہے اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے ہو استغفراللہ غلام شبیر کچھ شرم سار ہوا میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں ان کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر گھر کا چولہ جلانا پڑے گا جواب کی تنخواہ میں ممکن نہیں یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر بوکھے مر جائیں گے مگر توائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے میری تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا مگر اس دن کے بعد نورا کنجنی کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا دل ہی دل میں میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں گیارہ تھے اور سب لڑکے ملی جلی عمروں کے پانچ سے گیارہ بارہ سال کی عمر کے تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے نہا دھوکے اور صاف سترے کپڑے پہن کے آتے تھے دو گھنٹے سی پارا پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے کون تھے کس کی اولاد تھے میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا قرآن پاک پڑھنے والوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا بس آگے پیشے ہلتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک دن میرے ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس دن صبحی میرے سر میں ایک عجیب دھرت تھا غلام شبیر سے مالش بھی کرائی ٹینڈول کی دو گولیاں بھی کھائیں مگر درد زور آور بیل کی مانت سر میں چنگارتا رہا درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بغت منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ناغا کرنا مناسب نہ سمجھا لیکن اسی دن نبیل اپنے معمول سے کچھ زیادہ شرارتیں کر رہا تھا کبھی ایک کو چھیڑ کر کبھی دوسرے کو جب اس کی حرکتیں ہتھ سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس کھڑی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کے مو پر دے ماری میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگا خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا خدا کا شکر ہے چوٹ گہری نہیں لگی مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے خیر باقی بچوں کو فارغ کرنے کے بعد میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ ایک عورت گھر کی دہلیس پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی روٹی نظر آئی چالیس پین تالیس اس کی عمر ہوگی معمولی شکل و صورت سامولہ رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داغ آنسوں میں ڈوبی آنکھوں اور گالیوں پر بہتا کالا سرما زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالی ناک چمکتا سستا سرخ رنگ کا لونگ اور چادر بھی سستی مگر صاف ستری اور پاؤں میں ہوائی چپل کیا بات ہے بی بی کون ہو تم میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا میں نورا ہوں مولی صاحب اس نے چادر کے پلو سے ناک پہنچتے ہوئے کہا نورا نورا کنچری اس نے نظریں جھکائیں اپنے نام کا اقرار کیا مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے مو سے نکلنے والی گالی جیسی الفاظ پر شرمنگی بھی ہوئی مگر پھر خیال آیا کہ وہ تواعف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار شرمنگی اس کو ہونی چاہیے تھی مجھے نہیں پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے موتی جیسی مسجد میں اس تواعف کا ناپاک جسم کسی غلازت سے کم نہیں باہر نکل کے کھڑی ہو مسجد کو گندہ نہ کر بی بی میں نفرت سے گلی کے جانب اشارہ کیا اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر دیکھا ڈب دباتی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کیلو بھڑکی لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئیں میں پھر بھی نہ رکا پتہ نہیں کسی ارادے سے آئی تھی اتنے دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا اور پوچھنے لگا کون تھی میاں جی کیا چاہتی تھی غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دوسرے شکل نہیں پہنچان پایا نورا کنجلی تھی پتہ نہیں کیوں آئی تھی مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلا کرنے آئی تھی میاں جی نبیل کی ماں ہے بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا غلام شبیر نے نورا کی وقالت کرتے ہوئے کہا تو نبیل نورا کا بیٹا ہے ایسی حرکتیں کرے گا سزا تو ملے گی جیسی ماں ویسا بیٹا میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کے کوشش کی ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ معصوم بچہ ہے اور میں نے زیادتی بھی کی تھی مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے کیا ہوا اور پھر اکتوائف کو کیا حق حاصل کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے کتنے بچے ہیں نورا کے میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی اس کے علاوہ ایک گوت کا بچہ بھی ہے بس اسی محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وقالت گونج رہی تھی میں نے بھنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاری سامنے آ کر رکھی خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا مگر بیوی بہت نیک تھی ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹا بھیجوا دے تھی اس دن بھی کوتوال کا اے خادم جلیبیاں دینے آیا تھا لیکن گرمہ گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نورا کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بہنس میں علج گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونک شروع تھی بالکونیوں پر جل ملاتے پردے لہر آ رہے تھے اور کوٹھیوں سے ہارمونیم کے سر اور تبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی پان سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا اچانک میری نظر نوراں کے گھر کے دروازے پر جا پڑی وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹے مار کر گپیں لگا رہی تھی آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا گلابی رنگ کا چست سوٹ پاؤں میں سرخ گربگابی ننگے سر پہ انچا جوڑا جوڑے میں پیروے موتیے کے پھول میک اپ سے لدہ چہرہ گہری شوخ لپسٹک آنکھوں میں مسکار اور مسکارے کی اون سے جھانکتی ننگی دعوت ولا حول ولا قوت اللہ بلہ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا چھوڑیئے میاں جی عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم اس نے یہ بات کر کے گویا ٹالنے کی کوشش کی مگر میں اتنی آسانی سے جان کہاں چھوڑنے والا تھا یہ بتاؤ میاں جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی میں نے مانی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا لیکن میاں جی ایک اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں دوسرا مہمانوں کے لیے باہر سہن میں کمرہ الگ رکھا ہے غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا استغفراللہ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا لیکن اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنی اور زوجہ کے لیے حجبت اللہ کی غرص سے کاغذات بنوا رہا تھا اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میں اور اللہ اس کے نبی کی کھنبت میں پیش ہوں برا بیمان تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینہ کی زیارت ہو جائے نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ پر ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا میاں جی ایک کام تھا آپ سے اجازت دیں تو عرض کروں اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں ہاں میاں کیوں نہیں کیا بات ہے میں نے داڑی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا میاں جی آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میرے جانب بڑھائے دیکھو میاں غلام شبیر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہارے پاس حج کے لیے اتنے پیسے کہاں سے آئے میں نے کچھ برہمی سے پوچھا نہیں نہیں میاں جی آپ غلط سمجھے یہ میری درخواست نہیں نورا کی ہے اس نے سہم کر کہا میاں ہوش میں تو ہو نورا کنجری اب مکہ مدینہ جائے گی اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے توبہ توبہ میری تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ وہ واحیات بات سن کر میاں جی تواف ہے پر مسلمان بھی تو ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے وہ جس کو بلانا چاہے بلالے لیکن ناظرین جس طرح اللہ جس کو بلانا چاہے بلالے وامیاں تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالی کو ہی بیج دے میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا زوجہ کا بھانجا برخوردار نکرا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہوئے احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دئیے اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا پر ہزاروں لوگ ایک تھاٹے مارتا سمندر گرمی بھی بہت تھی میرا تو دھم گھٹنا شروع ہو گیا زوجہ بیچاری کی حالت بھی بہت خراب ہوئی لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگیتہ ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا عجب حالات تھے کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پیر رپٹ ہی گیا میں نیچے کیا گیرا ایک عذاب نازل ہو گیا ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری موت میری آنکھوں کے سامنے نانچنے لگی میں نے کلمہ پڑا اور آنکھیں بند کی ہی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اس طرف نگاہ بلند کی مانو ایک لمحے کے لئے تو بجڑی ہی گھر پڑی کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نوراں کنجری کھڑی مسکرا رہی ہے یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آگئی اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب ایک آہنی گریفت میں تھا میں نہیں چھڑا سکا اور وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئیں اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بیتاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی ہمارے نظریں ملیں تو سب دکھ بول گئے میں دوڑ کر اس تک پہنچا کچھ ہو جاتا تو پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے بس کیا بتاؤں آج مرتے مرتے بچا ہوں جانے کون سی نیکی کام آگئی میں پاؤں تلے روندہ جا چکا ہوتا اگر نوراں مجھے نہیں بچاتی میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا نوراں ہماری پڑوسن نوراں وہ یہاں کیسے آگئی آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا اس نے حیرانگی سے کہا ارے نہیں بھئی نوراں ہی تھی مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے لاہور ائرپورڈ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا تھا بہت مبارک میاں جی بہت مبارک با جی بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب پکاروں گا اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لکر سن کر کراکڑ ہو گئی میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اس کے کندے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نوراں کا خیال آ گیا میاں غلام شبیر نوراں کی سناؤ کیا حال چال ہے اس بیچاری کی کیا سناؤ میاں جی لیکن آپ کو کہتے پتا چلا اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی مزاق نہ کریں میاں جی نوراں تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا قتل ہو گئی تھی میں نے اچھمبے سے پوچھا جی میاں جی بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے اس رات کوئی گاہک آیا تو پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو ہمیں تو صبح کو پتا چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاس دیکھی شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاس پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں آج صبح ہے اس کی تدفین کی ہے غلام شبیر کی آواز آنسوں میں بھیگ رہی تھی قاتل کا کچھ پتا چلا میں نے ابھی حیرانگی سے پوچھا پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی توائفوں کی قاتلوں کو ڈھونڈیں اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس تین افراد تھے میں اور دو گورکن لیکن ناظرین توائفوں کے محلے میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر راتوں میں ہی پیدا ہوتا ہے اور راتوں رات ہی اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈیر پر پھینک دیا جاتا ہے وہ سب ایسے ہی بچے تھے نوراں سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں ہونے والا بچہ ہے بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی کہنے کو توائف تھی میاں جی مگر میں گواہ ہوں غریب جتنا بھی کماتی بچوں پر خرچ کر دیتی اور اس کے علاوہ مجھ پر تو پوچھو گڑوں پانی گر گیا تاثف کی ایک آندھی چل رہی تھی ہوا کے دوست میری خطائیں آرزو تھی گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھی آئی جا رہی تھی آپ کیوں روتے ہیں میاں جی آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسوں سے ترداری دیکھتے ہوئے کہا کیا کہوں غلام شبیر کیوں روتا ہوں وہ ناپاک عورت نہیں تھی آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلائے ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں نوراں تو اللہ کی بندی تھی اللہ نے اسے اپنے گھر بلائیا میری ندامت بھر ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی میں اترا ہی تھا کہ نوراں کے دروازے پر نظر بڑی ایک حجوم اکٹھا تھا وہاں کیا بات ہے غلام شبیر لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں میاں جی میرے خیال میں پولیس والے ایڈی سنٹر والوں کو لے آئے ہیں وہی لوگ بچوں کو لے کر جائیں گے ان غریبوں کی کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نوراں کے دروازے کی جانے بڑھ گیا کہاں چلے میاں جی غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا نوراں کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں آج سے وہ میرے بچے ہیں اور ہاں مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا ناظرین یہ کہانی بیان کرتے ہوئے میری تو آنکھیں بھیگ گئی ہیں امید کرتا ہوں آپ نے بھی اس طویل کہانی کو سنا ہوگا اور بلا شبہ پسند کیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں